ناظرین سلطان غیاس الدین کی کباد اناتولیا کی سلجوکی حکومت کی باشا علاولدین کی کباد کا بیٹا تھا جو 1221 کو پیدا ہوا تھا اور 21 سال کی عمر میں اپنے باپ علاولدین کی وفات کے بعد اناتولیا کا سلطان بنا سلطان غیاس الدین سائنسی اور معاشرتی علوم بہت پسند کرتا تھا اور ان کی ترقی میں اپنا اہم کردھار بھی نبھایا بدقسمتی سے سلطان غیاس الدین بس کچھ سالی اناتولیا پر حکومت کر سکا کیونکہ بہت جلد منگولوں نے اناتولیا پر دھوا بول دیا اور بہت بڑا لشکر ہونے کے باوجود بھی اپنے وزیر سعید الدین کی غداری کی بدولت بارہ سو تیالیس میں سلطان غیاس الدین کو شکست ہوئی اور اس کے بعد بہت جلد ہی سلطان پچیس سال کی عمر میں ایک جانور کے حملے میں زخمی ہوا اور وفات پا گیا سلطان غیاس الدین پاکستان میں سوشل میڈیا پر تب مشہور ہوا جب اس کو مشہور ترکش ڈرامے ارترالغازی کے چوتھے سیزن میں دکھایا گیا اور پاکستانی لوگوں نے اس کے بارے میں جانے کے لیے انٹرنیٹ پر بہت سرچ کیا تھا سلطان غیاس الدین نے اناتولیا پر صرف کچھ سالی حکومت کی تھی لیکن اس کے انصاف پر مبنی کافی کہانیاں مشہور ہیں اور آج ہم بھی ایک ایسی کہانی کا ذکر کریں گے سلطان غیاس الدین ایک بار اپنے عمرہ اور وزرہ کے ساتھ جنگل میں شکار کر رہے تھے اور اس نے ایک بھاگتے ہوئے حیرن کو ایک تیر دے مارا لیکن سلطان کا نشانہ خطا ہو گیا اور وہ تیر ایک بیوہ عورت کے بچے کو جا کر غردن میں پیوست ہو گیا جو وہاں لکنیاں کاٹنی آیا تھا اور تیر لگتے ہی لڑکا وہاں گرا اور پوراں مر گیا یہ بات سلطان کو پتا نہ چلی اور شکار کے بعد وہ اپنے محل واپس چلا گیا لڑکے کی ماں اس وقت کے قاضی کی عدالت میں پہنچ گئی اور قاضی سراج الدین نے عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے اور تم کیوں رو رہی ہو عورت نے روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی اور بتایا کہ کیسے سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے اور قاضی سراج الدین نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے فورا عدالت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے خلاف آنے والی شکایت کا جواب دیں یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت کی کہ یہ حکم نام خورا سلطان کے بات لے جائے ہو اور پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکالا اور اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا اور پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر کر رکھا ہے اور اس لئے قاضی کا حکم نام سلطان تک پہنچانا مشکل ہے یہ دیکھ کر پیادے نے انچی آواز میں ازان دینا شروع کر دی اور چنانچہ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا سلطان نے گھرچ کر پوچھا بے وقت ازان کیوں دے رہے تھے کیا تم پاگل ہو پیادے نے ایک قاضی صاحب کا حکم نام سلطان کو دیتے ہوئے کہا کہ قاضی سراج الدین نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے اور اب پھورا میرے ساتھ عدالت چلے سلطان پھورا اٹھا اور ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی اور پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا جب قاضی صاحب نے ان کو سارا ماجرہ سنایا تو سلطان بولے مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں اور اگر ایسا سچ میں ہوا ہے تو مجھے افسوس ہے اور یہ سب کچھ ایک گلتی سے ہوا ہے ناظرین قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے اور پھر فیصلہ سنایا کہ گلتی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کا ہر جانا آئید ہوگا ہاں اگر مقتول کی ماں کچھ مال کی مقدار پر راضی ہو جائے تو اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا اور پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئیں عورت نے جواب دیا جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں تو قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم پر لیے اٹھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا سلطان نے بگل سے تلوار ڈکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ میری ذرا سے بھی ریاد کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا تو قاضی نے بھی اپنی غدی کے نیکے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاس الدین کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بھی شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے موسیقی